محمد فیصل شیر اسلامی بینکاری سے متعلق کچھ سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کر رہے تھے آئیے اپنے سسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو پشتی دفعہ چھوڑا تھا صاحب اسلام علیکم علیکم السلام صاحب پشتی دفعہ مرابحہ سے متعلق کچھ چیزیں ہمیں بتا رہے تھے صاحب ایک سوال جو لوگ اکثر لوگ کے ذہنے پیدا ہوتا ہے میری ذہنے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کیش پر خریدی جاتی ہے تو اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے اس کے برخلاف اگر اسلامی بینک سے وہ چیز ادھار پر خریدی جائے یعنی کہ اس کی قیمت چھ مہینے کے بعد یا کچھ عرصے والا ادا کی جائے تو اسلامی میں اس کی قیمت اتنی ہی بڑھا دیتا ہے جتنی کی ایک انٹر سپیس بینک بڑھا دیتا ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ سوال اس حوالے سے جسے ہم بے بے تقصید کہتے ہیں قسطوں پر خرید فروغ کیا اسلامی نقطہ نظر سے ایسی خرید فروغ جائز ہے کہ جس میں کیش پر یا فلفور ادائیگی پر جو چیز خریدے جائے اس کی قیمت کچھ اور ہو اور ڈیفر پیمنٹ کے پر یعنی بعد میں ادائیگی پر چیز خریدے جائے اس کی قیمت کچھ اور ہو تو فقاہ اکرام نے اس کے پر تفصیل سے گفتگو کی ہے آج کل کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایسی چیز ناجائز ہے اور اس کا نصود کا انصر ہے لیکن اس بارے میں تفصیل سے اگر آپ فقاہ اکرام کا کلام پڑھیں تو اس میں یہ صاف بات ملتی ہے کہ اس قسم کی خرید و فروغ جو ہوتی ہے وہ جائز ہے مثل میں بات یہ ہے کہ جب آپ خرید و فروغ کر رہے ہوتے ہیں تو اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ جو اس کی قیمت لگانا چاہ رہے ہیں وہ تیہ کر لیں قیمت ایک دفتہ ہے اور پھر اس میں تبدیل نہیں ہو سکتی لیکن جب تک آپ قیمت تیہ نہیں کرتے اس وقت اگر آپ کو اختیار ہے اس کے اگر آپ اس طرح سے مثال لیں جیسے ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ مجھے مثال کے طور پر یہ کمپیوٹر چاہیے آپ نے کہا یہ کمپیوٹر بیس ہزار کا ہے اس نے کہا مجھے یہ کمپیوٹر پچاس چاہیے اب آپ کے کیا ہوگا کہ جب آپ نے کونٹیٹی دیکھی تو ممکن ہے آپ اپنی قیمت کم کرنے تو جب تک آپ اپنی قیمت اس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کرنے ہیں اس کے ساتھ گفتگو جاری ہے آپ کی اس وقت تک تو آپ کوئی اختیار ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر اس نے کہا کہ مجھے دفت پچاس چاہیے کچھ کم کریں آپ نے کہا ٹھیک ہے میں انیس کرتے ہیں اس نے کہا رہی مجھے اٹھارہ چاہیے لیکن جب ایک دفعہ یہ سیل ہو جائے پھر اس کے بعد کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کونٹیٹی کا تعداد کا اور وقت کا قیمت کے تعین کرنے میں دخل ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک شخص جب آپ کے پاس آکے کہتا ہے کہ مجھے آپ چیز دینے آپ نے کہا کہ آپ کو کس طرح چاہیے مثلا کہ بس آپ پیسے لیں اور چیز مجھے دیں آپ نے کہا ٹھیک یہ چیز میں اتنی کی دے رہا ہوں لیکن اس شخص نے آکر کہا آپ مجھے چیز تو دینے لیکن پیسے میں اس کے آپ کو بعد میں دوں گا تو آپ نے کہا بھی مجھے اس کا کیا فائدہ اگر یہ چیز میرے پاس پڑھی رہے تو کوئی اور گھاک لے جائے گا یہی قیمت دے کر تو اگر میں تمہیں دے رہا ہوں تو اگر مجھے اس پر کچھ اوپر سے فائدہ ملتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میرے لئے بیکار ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر ہم ٹائم ویلیو آف منی کا کوئی تصور آ رہا ہے تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ٹائم ویلیو آف منی دیکھ کر قیمت کا تعین کریں بلکل اسی طریقے سے یہاں پر جب آپ ان چیزوں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس چیز کی قیمت مجھے چھے مینے بعد سال بعد ملے گی تو پھر میں کتنی قیمت لوں اس کی اگر میں جو قیمت ابھی لے رہا ہوں وہ چھے مینے بعد بلوں تو مجھے فائدہ ہی کچھ نہیں دنیا میں ساری خرید فروختی بند ہو جائے تو اس لیے اگر ایک چیز کیش پر دوسری قیمت میں ملتی ہے اور ادھار پر دوسری قیمت میں ملتی تو اس کی شرن جائز ہے شرط صرف اتنی ہے کہ جس وقت آپ ادھار پر اس کو بیچ رہے ہوں تو جو قیمت آپ کو تعین کرنی وہ اسی وقت دے کرنے مثال کے طور پر ایک شخص کا آپ نے خرید فروخت میں آپ نے اس کو کہا کہ اگر آپ فل فور لے رہے ہیں تو اس ٹیلی فون کی قیمت دو ہزار ہے اور اگر آپ اس کو ادھار پر لیں گے تو اس کی قیمت بائیس سو ہے اور چھے مہینے وہ آپ ادھار واپس کر دیجئے گا آپ کے دونوں کے درمیان خرید فروخت تیہ ہو گئی اس نے وہ ٹیلی فون لے لیا آپ کو اس نے ایک قسط اس کی دے لی اب اس کے بعد آپ اس سے زیادہ سے زیادہ جو پیسے لے سکتے ہیں بائیس سو چاہے جو تیہ مدت تیہ ہوئی تھی چھے سے چھے مہینے کی اس میں وہ دے یا چھے مہینے سے بڑھ جائے زیادہ نہیں لے سکتے جلدی بھی دے دے تو بھی نہیں قیمت جب ایک دفعہ تیہ ہو جائے تو نہ اس میں کمی ہو سکتی نہ اس میں اضافہ ہو سکتا یہ ایک بنیادی فرق ہے کنمنشنل بینکنگ کے اندر جو ٹرانزیکشن ٹائم سے ماؤنڈ ہوتی ہے اس میں اور خرید فروخت جو قسط پر ہوتی ہے اس سے ایک چیز کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خرید فروخت کے معاملات میں اگر کوئی ڈیفر پیمنٹ ہو رہی ہے تو اس میں قیوے بڑھائی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بالکل پرابلم نہیں ہے شرط صرف وہی ہے جو ذہن میں رہے کہ اس کو پھر ٹائم کے ساتھ عاملنگ نہیں کریں کہ ٹائم بڑھتا جائے قیمت بڑھتی جائے میرے خیال چاہے پھر اسی طرح قرآن میں بھی جو آیت ہے کہ کہتے ہیں کہ جو سول بقرہ میں آیت آتی ہے وہ یہ ہے کچھ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے کہ تجارت میں تو سود جیسی ہے تو ان کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ سجارت کے اندر بھی تو ہم ایسی کرتے ہیں کہ مختلف اوقات مختلف تعداد اور مختلف چیزوں کی وجہ سے ہم قیمت میں آگے پیچھے کرتے ہیں تو سود میں بھی ایسی کرتے ہیں بات وہی بنیاد فرقی ہے کہ خرید اور فروخت کے اندر اسلامی نکتہ نظر سے جس پر خرید اور فروخت کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو رہی ہے ساری اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسی وقت فائنلائز ہو جانی چاہیں گے اس کے بعد اس کا تعلق ٹائم سے بلکل ختم ہجاتا ہے جب اس سے وہ ٹائم سے وہ چیز بلکل لنک اس کا ختم ہو گیا تو اب چاہے وہ قیمت اس کی بڑے گھٹے اسلام کی نکتہ نظر سے جتنی قیمتیں ہو گئی تھی اتنی ہی لے سکتا ہے آپ نے ایسے بتایا کہ جلدی کی صورت میں بھی اسلامی بینک کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں کرتا تو اگر کوئی صاحب آپ سے پہلے چھ مہنے کے لئے معاملہ کریں اور آ جائیں ایک مہنے میں کہیں کہ مجھ سے فل پیمنٹ آپ لے لیں اگر ملابعہ کے ڈیل ہے تو آپ لوگ اس کو کسی قسم کا کوئی ڈسکاؤنٹ آفر نہیں کرتا نہیں اس کو ڈسکاؤنٹ آفر کرنا ان پرنسپل اس کو جائز نہیں ہے بعض بہتی مخصوص حالات ہیں جیسے کوئی شخص سے بہتی مجبوری کے عالم میں آتا ہے جیسے بعد لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ڈسکاؤنٹ لینے کے لئے بقاعدہ آتے ہیں ایک شخص آتا ہے کہ اس کو قیمت کرنی تھی اس ناگرہ کہ میرے پاس میں نے اس بنیاد پر یہ کام شروع کیا تھا فرض کرے میری ملازمت تھی اور اب تو بلکل ختم ہو گئی ہے تو اب آپ خدا کے لئے تھوڑے بہت جو پیسے میرے پاس آئیں اسی میں اس کو مسئلے کو حل کر دیں ونہا آگے میں دے نہیں پاؤں گا تو اگر کوئی بہتی مخصوص حالات جس کے اندر شریعہ بورڈ اور اس طرح کی جو مخصوص انسٹرکشنز ہیں اس کے تحتوں پیر تو کرتے ہیں لیکن عمومی حالات میں جیسے ایک شخص نے یہ سوچا تھا کہ میں چھوینے پیمنٹ کروں گا پیسے آگئے چار مہینے پہ آگیا تو اس کو ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے صاحب ایک چیز ہو پچھتے پرامے بھی آپ نے بتائی کہ جب چاریٹی کا معاملات اس میں بھی شریعہ بورڈ کا عمل دخل ہوتا ہے اور یہ معاملات میں شریعہ بورڈ کا عمل دخل ہوتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی مہینکوں میں شریعہ بورڈ یا شریعہ ایڈوائزر کو جو عمل دخل ہوتا ہے وہ اس طرح کے معاملات میں کافی زیادہ ہوتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی میں آپ کو بتائی یہ بات کی جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ کسی ایگریمنٹ کے تحت ہوتی ہیں تو یہ جا رہا ہوگا مرابعہ ہوگا اس سلام جو بھی ہو یہ سارے نمبر ایک یہ ایگریمنٹ ان پرنسپل شریعہ بورڈ سے منظور ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ ان کی جو باقی جو تفصیلاتیں ڈیٹیل ہیں جو نیچے نیچے کی ہوتی ہیں کہ ان کا پروسس فلو کیسا ہوگا کام کو کس طریقے سے کیا جائے گا یہ سارے چیزیں شریعہ ایڈوائزر کو دکھائی جاتی ہیں اور پھر تیسری چیز کہ ان کا کبھی کبھی انسپیکشن بھی ہوتا ہے رینڈم بیسس پہ کوئی بھی چار کیسز اٹھا کے دیکھ لی چوتھی چیز کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو ان کا شریعہ ڈیپارٹمنٹ انس کے لوگ بقاعدہ شریعہ آڈٹ کرنے آتے ہیں تو اتنا سخت چیک انڈ بیلنس ہے کہ عموی طور پر اس کے اندر اس قسم کی ٹرانزیکشن ایسی نہیں نکل پاتی ہیں کہ جو غلط ہوں اک کا دوکہ اگر کوئی ہزار میں سے وہ ایک نکل جائے جو کسی کے نظر میں نہ ہے ویسا تو پھر دنیا میں ہر جگہ امکان ہے لیکن ویسے عملی طور پر جتنی ممکن حد تک کوششیں وہ کی جاتی ہیں صاحب ایک سوال جو لوگ اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سائی ونگ سیکیورٹی لیتا ہے جب آپ کوئی فائنانسنگ کرتے ہیں مرابع کرتے ہیں کسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ پیمنٹ تو کچھ عرصے کے بعد کرے گا تو اس دوران بچلا جائے تو میں کیا کروں گا تو آپ اس کے لئے رہن جسے ہم کہتے ہیں شریعت کی اسطلاح میں وہ سیکیورٹی لے سکتے ہیں آپ کے پاس وہ رہن رہے گی یا اس طرح کی جو اور بھی سیکیورٹیز جو آج کل جو بہت موڈرن اسٹائل آ گئے ہیں کہ آپ نے ان کے جو اکاؤنٹ سے اس پر لین مار کر دیا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے اس چیز آدمی کو زمانت ہو اسلامی بینک کو کہ فرض کریں اگر یہ شخص کسی وجہ سے اپنی پیمنٹ نہیں کرتا ہے اور ناحق طریقے سے چلا جاتا ہے تو اسلامی بینک اس چیز کو بیچ کر یا اس چیز پر عدالت سے حکوم حاصل کر کے اس چیز پر قبضہ لے لے تو اسلامی بینک اپنے نقصان کا پورا کر لے یہ سیکیورٹی اسلام میں بالکل اجازت ہے اور اسلامی بینک رکھتے ہیں اس کو یقیناً اس میں تفصیل ہے یقیناً اس میں تفصیل ہے چونکہ اسلامی بینک میں اس چیز کا خیال لکھنا ضروری ہوتا ہے تو سیکیورٹی میں ہم ایسی چیز لے سکتے ہیں جو شرعان حلال ہو اور اس قسم کی چیزیں اس قسم کے سرٹیفیکٹس بغیر لیے جائیں گے جو حلال ہو مثال کے طور پر ایک آدمی نے اگر اس سیکیورٹی کے اندر ڈیفنس سیونگ سرٹیفیکٹ رکھوا دیئے کہ آپ مجھے ڈیفنس سیونگ سرٹیفیکٹ کے عوض آپ مجھے فائنانسنگ کر دیں یا کسی ایسی کمپنی کے شیرز رکھوا دی جس کمپنی کا کاروبار حرام ہے یا اسی طریقے سے شراب کی کمپنی کے شیرز رکھوا دی تو سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسی کمپنی کے شیرز ہوں یا ایس طرح کی چیزیں جو شرعان حلال ہیں جن کا بزنس حلال ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی بینک جو اپنا نفع پورا کرے گا آپ کو سیکیورٹی تو بہت اچھی دے دے مثال کے طور پر وہ آپ کو دے دے کراچی میٹ ڈیفنس میں بہت اچھا قیمتی پلوٹ آپ کو سیکیورٹی میں دے دے اور آپ سے کہے کہ آپ جو ان کو مرابحہ دیں وہ ان کو ریکوائمنٹ ہے ملازمین کی تنخائیں کی پیمنٹ کرنے کے لیے بجلی کے بل پی کرنے کے لیے گیس وغیرہ کے اخراجات کرنے کے لیے تو کمپنی بھی بہت اچھی ہے سیکیورٹی بہت اچھی ہے لیکن اس کو پیسے چاہیئے تنخاؤں کی اور اس قیمت میں تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے سامنے دیکھیں میں یہ بات تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ مرابحہ جو ہے وہ ایک خرید فروخت کی قسم ہے اور جس وقت ہم خرید فروخت کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ خاص طور پر چیز دیکھی جاتی تین چجزی ضرور کیے جاتے ہیں نمبر ایک کہ وہ اس چیز کی خرید فروخت ممکن ہے کیا وہاں پر خرید فروخت کا معاملہ ہو سکتا ہے نمبر دو طریقے کار کیا ہوگا ان دو تین چیزوں کے متعین کرنے کے بعد ہی ہم مرابحہ کر سکتے ہیں اب آپ اگر یہ صورت اعلی بتا رہے ہیں کہ جہاں پر ایک آدمی کو اپنے ملازمین کے تنخواہیں دینی ہے یا اپنے یوٹریٹی بلز ادا کرنے ظاہر سی بات ہے کہ اس آدمی کے پاس کہاں خرید فروخت تو کسی چیز کی نہیں تو مرابحہ جو ہے وہ تو وہاں لیا جائے گا کہ اگر فرض کہنے اس کو کسی قسم کا رو میٹریل چاہیے تو اسلامی بینک سے کہاں گا اسلامی بینک خرید کس کو دے دے گا یہاں پر تو اس آدمی کو سادہ سیدھا سادہ سا قرص چاہیے تاکہ اس کے پر جو کچھ ڈیوز ہیں جو اس کے پیبلز ہیں وہ ادا کر سکے اس کو بجیلی کا بل ادا کرنا گیس کے بل ادا کرنے فون کے بل ادا کرنے یہ سارے اس کے پر ڈیوز ہیں اسی طریقے سے اپنی ملازمین کے تنخواہ یہ اس کے پر ڈیوز ہیں تو ڈیوز کے ادا کرنے کے لیے جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو درحقیقت قرص چاہیے ہوتا ہے تو چاہے وہ سیکیورٹی کتنی اچھی تھے چاہے وہ پورا سونے کا ایک ہمیں ڈلالا کر دے دے اسلامی بینک کو اسلامی بینک تو اس لسلے میں پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اتنر کیا چیز پروت کی جاری یہ بہت بڑا مختلف ہے دیفرنس ہے کنویشنل مطاللہ کیونکہ کنویشنل بینک میں اگر کمپنی اچھی ہے ریٹ اچھا ہے سیکیورٹی اچھی ہے تو پوائنٹ فائنسنگ کر دے گا دیکھے گا نہیں کہ کیوں کدھر کیسے کی بات یہ چیز ہے بلکہ بعض اسلامی بینک سے جیسے خاص طور پر ہم نے اپنے اسلامی بینک کیس نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کیے کہ جب کسی کسٹمر کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے جب اس کی درخواست آتی ہے تو پہلے جو لوگ جو اس کی درخواست ریسیف کر کے اس کے پر پروسسنگ کرتے ہیں جو مارکٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس چیز کو پہلے سے وہ پرک لیں ہمارے پاس تو کیس اس صورت میں آنا چاہیے کہ جب وہ اس چیز سے مطمئن ہو کہ یہاں پر واقعی مرابعہ ہوگا اور یہاں پر وہ تمام شرائط پوری ہو سکیں گے اگر وہ چیز ممکن نہیں ہے تو وہ پہلے ہی مرحلے میں سکرت کر دیا جاتا ہے آگے جب پروول کے مراحلیں یا شریعہ کے معاملات کی دیکھنے دیکھ بھال کرنے کے لیے وہ آتی ہی نہیں ہے تو یہ تو ابتدائی مرحلے میں اس کو رجک کر دیا جاتا ہے سب سب ایک اور سوریتال جو بعض دفعہ پیدا ہوئی خاص اپنے سے چوراسی کے نظام میں پیدا ہوئی وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص کو فائننسنگ چاہیے مرابعہ چاہیے تو وہ یہ کرتا تھا کہ اپنا کوئی ایسٹ جو اس کے پاس پہلے سے رکھا ہوتا تھا مثال کے طور پر اس کی گاڑی ہے اس کو بینک کو فروخت کرتا تھا اور بینک سے واپس اس کو پھر وہ خرید لیتا تھا ایک خاص قیمت کے اوپر تو اس کے لئے ڈیفرنس ہوتا ان حضرات کی نیت کی کہ کوشش تو ان کی یہ تھی کہ اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے مگر ہوا یہ کہ جو نفاظ کرنے والے لوگ تھے جس سے ایک تھیوری فرام کرنے والے ہوتے ہیں ایک پریکٹس سائٹ کو تو ان لوگوں کے پاس تو کوئی موڈل تھا ہی نہیں وہ سارے کنونشنل بینکنگ کے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا تو انہوں نے ایک طریقہ متعارف کرایا جس کے اندر بظاہر خرید فروخت ہوتی ہے خرید فروخت اس طرح ہوتی ہے کہ ایک شخص آتا ہے وہ بینک سے کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیئے بینک نے کہا یہ پیسے تم آپ کو دے نہیں سکتے ہم کیا کریں اس نے کہا ٹھیک آپ میری چیز خرید لیں اب آپ جب یہ میری چیز خریدیں گے تو پھر میرے پیسے آ جائیں گے اور میں آپ سے دوبارہ خرید دیتا ہوں اس قیمت پر تو قیمت خرید اور قیمت فروخت میں جو تھوڑا سا فرق ہوتا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اس بدا ہے یہ تو دیکھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ کار ایک بڑا مصنوعی اور ایک بالکل ہیلے قسم کی چیز ہے اس کو شریعت کی اسطلاح میں بیعینہ بھی کہا جاتا ہے اور ایک خاص طریقہ اس کی شکل ہوتی بیعینہ بھی کہا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں سے منع فرمایا یہ سوت کھانے کا ایک ہیلہ ہوتے ہیں اس طریقے کی خرید فروخت کہ میں آپ کو ایک چیز بیچ رہا ہوں دوبارہ آپ مجھے وہ چیز بیچ رہے ہیں بغیر کسی آپ کے نفع اور فائدے اور نقصان کے تو یہ تو ایک خالیس ایک طریقہ ہے یہ ایک ٹرانزیکشن کو صرف ڈاکومنٹٹ کر دیا ہے جس کے ذریعے بس ایک آپ کے ایک آثورٹی حاصل ہو گئے کہ ہاں وہ یہ چیز جائز ہے لیکن حقیقت دیئے کہ وہ چیز جائز نہیں ہوتی تو یہ طریقہ کار جو 1984 مراجویز پر تو بہت سخت تنقید ہوئی اور علماء نے اس کے بارے میں صاف فتوہ دے دیا کہ یہ ناجائز ہے صاحب آج بھی پہلا سوال زکاة سے مطالقی ہے یہ ایک صاحب ہے سردار علی صاحب اسلام آباد سے نے کال کیے اور یہ پوچھا ہے کہ خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں لیکن جہرے گھرے لوگ خواتین ہوتے ہیں انہیں کوئی زریعہ آمدنی تو ہوتی نہیں ہے تو وہ زکاة کس طریقے سے ادا کریں بسم اللہ الرحمنہ یہ تو میں بتا چکا ہوں پہلے مسئلہ دوبارہ اس کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ زکاة جو ہمارے آدھا کی جاتی ہے خواتین کی طرف سے عام طور پر ان کے بھائی رشتے جو والد ہیں بھائی ہیں یا شوہر ہیں یہ لوگ ادا کرتے ہیں لیکن فرض کریں کہ کسی خاتون کے پاس اپنے پاس زیور موجود ہے اور کوئی اور زکاة ادا کرنے والا نہیں ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ اور ان کے آمدنی ظاہرہ نہیں ہوتی تو ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا زیور میں سے کچھ حصہ نکال کے دیں اور اس کا دوسرا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایڈوانس میں ایک زیور مثلا سیلیک کریں جسے فرض کریں کہ اسی خاتون کے پاس جو زکاة بنتی ہے اس کی زکاة کی رقم کے براور کوئی زیوری نہیں ہے ان کے پاس نہ کوئی ٹاپس ہے نہ کوئی بندہ ہے کچھ بھی نہیں ہے سارے زیور بڑے بڑھیں اب اگر وہ زکاة دے کے میں کوئی زیور دے جاتی ہیں تو اچھی خاصی رقم چلی جاتی ہے جو زکاة سے زیور دے دیں اور اس میں جو اضافی رقم اس کو اگلے سال کے لئے کاؤنٹ کر لیں تو اس سے ہو گا یہ کہ ممکن ہے کہ ان کی دو تین سال کی زکاة ایڈوانس میں دا ہو جائے اب ہمارے سوالات جو سوالات ہیں اسلامی بینکنگ سے مطالق ہیں پہلا سوال بڑا دلچسپ ہے عبد المالک صاحب ہے رہیمیار خان سے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک تو بینک کا ایک ملکہ اگہ دارہ ہے جو کہ تمام بینکوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں اسلامی بینک کو بھی وہی ریگولیٹ کرتا ہے تو وہ تو ایک سعودی دارہ ہے بظاہر اس کے بارے میں پھر اسلامی بینک سے کیا اس کی لیشنشپ ہے اور اس میں کیا فرق پڑتا ہے اسلامی بینک سے لیشنشپ کے لئے اس میں دیکھیں اسٹیٹ بینک جو ہوتا ہے یہ بنیاجی طور پر دنیا میں جہاں پر بھی سنٹرل بینکس ہوتے ہیں یہ ایک ریگولیٹری باڈی ہوتے ہیں ریگولیٹری باڈی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے مختلف کاروبار کا نظم و ضبط ہے ان کو منظم کرنا ان کو منیج کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے تو ظاہر حکومت تو ہر جگہ نہیں کودے گی تو حکومت کرتی کیا ہے کہ وہ اپنا ایک ادارہ بنا دیتی ہے جو اس قسم کے معاملات کو دیکھتا ہے مثال کے طور پر کمپنی اور اس قسم کے فیکٹری وغیرہ ان سب چیزوں کے معاملات دینے کے لیے جو کسی بھی ملک میں ادارہ ہوتا ہے وہ کارپورٹ لا آثورٹی ہوتی ہے سیکیورٹیز ان ایکسچینج کمیشن کہلاتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ سٹاک مارکٹ کے شیئرز ہیں وغیرہ وغیرہ چیزوں کو دیکھے گا دنیا میں جو سٹیٹ بینکس ہوتے ہیں اس کا اسلامی بینک کے ساتھ دو طریقے کا تعلق ہے ایک تعلق ہے بحیثیت ریگولیٹر کے اسلامی بینک چونکہ بینک انڈسٹری کا حصہ ہے سٹیٹ بینک ان کی سرگرمیوں کو وانیٹر کرتا ہے ان کے اسے قوانی پر پابندی کراتا ہے ان کی مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے ریپورٹنگ وغیرہ لیتا ہے ان سے تاکہ کوئی اسلامی بینکنگ کے آر میں خدا نہ خاصا دھوکہ دے کرے کہ لوگوں کے پیسے لے کے نہ بھاگ دیا ایک چیز تو یہ دیکھتا ہے وہ انشور کرتا ہے اسلامی بینک انڈسٹری کا درست طریقے سے چلے اس مقصد کیلئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ایک مستقل ڈپارٹمنٹ ہے جو اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا پورا اپنا ایک الگ سٹاف ہے اسلامی بینکنگ کے لوگ ہیں اور ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک پورا شریعہ بورڈ ہے جس کے بقاعدہ ممتاز علماء جس کی ممبران ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اسلامی بینکنگ کے خاص طور پر وہ حصے جن کا تعلق شریعت سے ہے اور اسلام سے ہے ان کے پر نظر رکھی جائے ان کے اصول زوابید مرتب کی جائے ان کے طریقے کار وضا کی جائیں اسلامی بینکنگ کا جو ریگولیشن کا جو اسٹیٹ بینک سے تعلق ہے اس کو تو اس طریقے سے اسٹیٹ بینک مینج کرتا ہے دوسرا تعلق اسٹیٹ بینک کے ساتھ بینکوں کا یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس بینک اپنے پیسے جمع کراتے ہیں مختلف طریقوں سے اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ٹی بل خریدے جاتے ہیں جو ایکسٹرا پیسے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوائے جاتے ہیں جس میں اسٹیٹ بینک عام طور پر عام کنونشنل بینک کو سود دیتا ہے اسلامی بینک جب اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے رکھواتے ہیں یا اسٹیٹ بینک سے اس طریقے کا لیندین کرتے ہیں تو اس میں سودھ بلکل نہیں ہوتا اور میں اس کے مثال میں دینے چاہوں گا کہ اسٹیٹ بینک کی جو ایک ریکارمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنا اتنا حصہ جہے وہ ریزرگ ریکارمنٹ کے طور پر رکھوائیں جس میں سے کچھ کیش کے لیے رکھا جاتا ہے آپ جس میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے کچھ کیش کے طور پر رکھا جاتا ہے کچھ جہے وہ آپ کی ریکارمنٹ ہوتی ہے تو عام جتنے بھی کنمنشنل بینک ہیں جو ایک سترہ اٹھارہ جتنا پرسنٹ بھی وہ رکھواتے ہیں اس کے پر ان کو اسٹیٹ بینک سودھ دیتا ہے اسلامی بینک کی رقم اسٹیٹ بینک کے پاس بلکل آئیڈل پڑی ہوتی ہے اسٹیٹ بینک نے اس پر کچھ سودھ نہیں دیتا یعنی کہ اسلامی بینک کو ایک طریق سے نقصان ہوتا ہے تو ایک طریق ظاہر ہے کہ ایک طریق سے دس سے پندرہ پرسنٹ رقم اسلامی بینک کی بلکل سٹک پڑی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک سے اس میں ایک جگہ تو یہ آگے تو یہاں سودھ نہیں لیتا باقی جو ٹی بل وغیرہ ہیں جہاں پہ اسلامی بینک اسٹیٹ بینک جو سودھی معاملات کر رہا ہوتا ہے تو اسلامی بینک اسٹیٹ بینک کے ساتھ قطعان بھی ان چیزوں میں ٹرانزیکشن نہیں کر رہے تو جو دو بنیادی ریلیشن اسٹیٹ بینک کے ساتھ بینکوں کے اوپنے ان دونوں میں اسلامی بینک بلکل الگ طریقہ کار سے کام کرتے ہیں ان کا سسٹم الگ ہے ان کی ریلیشنز الگ ہیں اور کسی جگہ پر بھی سودھی معاملات پر انوالوی یہ نہیں ہونے دیتے ہیں صاحب ایک اور سوال محبوب قادر صاحب نے کیا ہے دیفنس کراچی سے انہیں سوال کیا ہے کہ رننگ فائننس جائز ہوتا ہے جو کہ ذات تر کلنیشنل ان کی پروڈکٹ میر نے آج تک کسی اسلامی میں کی رننگ فائننس کے بارے میں نہیں سنا ہے صاحب میں رننگ فائننس کا جو مقصد ہوتا ہے بنیادی وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ادارے کو کسی بھی کمپنی کو جو اپنے لیے شورٹ ٹم ضروریات ہوتی ہیں کیش کم ہو گیا تنخواہیں دینی ہے بغیرہ بغیرہ اس کے لئے اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو بینک کے پاس جا کے کنونشنل بینک کے پاس جا کے ایک لائن لے لیتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے ہمیں ہمارے پاس جہنا ضروریات میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک کروڑ ہوئے کی ضرورت پڑ جائے آپ ہمیں اپروول دے دیں جب ہمیں چاہیے ہوں گے ہم لے لیں گے آپ کو حصود دے دیں گے رننگ فینانس جہاں وہ عمومی طور پر قرض کی بنیاد پر ہوتا ہے اسلامی بینک ظاہرہ یہ پروڈک نہیں دے سکتا اگر رننگ فینانس کے اندر بعض صورتحال ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر رننگ فینانس میں آپ سامنے والے آدنی کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں خرید فروخت کے لئے اگر کوئی ایسا حصہ سامنے آئے تو اسلامی بینک ان کو آفر کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اگر کوئی اپنی خرید خریداری کرنی ہے خرید فروخت کا معاملہ کرنا ہے راہ مٹیریل لینا ہے تو وہ ہم آپ کو خرید کی دیتے ہیں پیسے آپ کو اسلامی بینک رننگ فینانس نہیں دیتا اسلامی بینک ہے ترک سے کام بڑھ جاتا ہے کہ وہاں پر پہلے چیک کرے پورا ایک اسلامی بینکی ذمہ داری بڑھتی ہے اسی کے سسلے کا انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ لانگ ٹرم ڈیپوزٹ کے مطالق میں نے پوچھا کیا وہ جائز ہوتے ہیں لانگ ٹرم ڈیپوزٹ کا مطلب تو صرف یہ ہوا کہ وہ ڈیپوزٹ جو بینک کے پاس ایک سال سے زیادہ کیلئے رکھے جائیں اب وہ ایک سال کیوں چار سال کیوں اگر کنونشنل بینک میں تو ناجائز اسلامی بینک میں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ ہمارے پرگام میں اب ایسے سوالات شامل ہو رہے ہیں جو عام لوگوں سے جلچسپی سے مطالق ہیں اور الحمدللہ ہمیں اس کی بڑے تسلی بخش جوابت ہمیں ملے بینک اسلامی کا ہے عظم آپ کی خدمت درست انداز میں